اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں جملے کی اقسام کو پڑھا تھا اس میں جملے کی تین اقسام کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا مسوت جملے، منفی جملے اور سوالیہ جملے یہ ویسے ہی جملے کی اقسام ہوا کرتی ہیں ٹھیک ہے ہم ان جملوں کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن جو جملے کی صحیح اقسام ہیں وہ دو ہیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ اب جملے کے ان حصوں کے بارے میں ہم کیا جانیں گے کیا جانتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جملہ خبریہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خبریہ کے ایک حصے خبر سے ہی یہ واضح ہے کہ اس جملے میں کسی بھی قسم کی خبر ملتی ہے یا خبر دی جاتی ہے کسی بھی بات کے بارے میں یا کسی کام کے بارے میں جو خبر کسی جملے میں دی جائے اس جملے کو جملہ خبریہ کہیں گے مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں فاطمہ نے کھانا پکایا تو یہاں فاطمہ کے کھانا پکانے کی خبر دی گئی ہے تو اس لئے یہ جملہ خبریہ ہوگا ٹھیک ہے اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ کیا ہے ہم جملہ انشائیہ کو دیکھتے ہیں ایسا جملہ جس میں دعا خواہش حکم یا ممانت جو ہے وہ پائی جاتی ہے وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے یعنی جملے میں کسی کے لئے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کسی خواہش کا اظہار بھی کر سکتے ہیں حکم بھی کسی کے کسی کو حکم دیا جا رہا ہو جس جملے میں یا جس جملے میں کسی کو منع کیا جا رہا ہو کسی کام کی کرنے سے وہ جملہ انشائیہ کہلائے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں جملہ انشائیہ کے مثال ہے کاش تم میری بات مان لیتے تو یہ کاش کیا ہے یہاں پر خواہش کا اظہار کر رہا ہے لفظ کاش کاش تم میری بات مان لیتے یہاں پر خواہش کے اظہار کیا جا رہا ہے اور دوسری جو مثال یہاں پر لکھی گئی ہے قرآن پاک پڑھو یعنی یہاں پر حکم دیا گیا ہے حکم دیا گیا ہے اور یہاں پر خواہش کا اظہار کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو جس جملے میں حکم دیا جائے وہ جملہ بھی جملہ انشائیہ کا حصہ ہے ٹھیک ہے اب ہم جملے کے حصوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جملے کے دو حصے ہیں جن میں ایک حصہ مسنند اور دوسرا حصہ مسنند اللہ ہے یعنی ایک جملہ لکھ دیا گیا ہے جیسے قرآن پاک پڑھو یہی لے لیتے ہیں تو اس جملے میں دو حصے ہیں اس جملے کے دو حصے ہیں ایک کو ہم مسنند اللہ اور دوسرے کو ہم مسنند کہیں گے ٹھیک ہے تو اب حصوں کے بارے میں جان لیتے ہیں مسنند کیا ہوتا ہے کسی شخص چیز یا جگہ کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہو وہ بات مسنند کہلاتی ہے یعنی ایک حصہ تو ہوتا ہے کسی شخص چیز جگہ کے نام کا اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو جس جملے میں کسی شخص کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے یعنی دوسرا حصہ جو ہے وہ مسنند کہلائے گا اور مسنند اللہ وہ حصہ ہوتا ہے جس شخص چیز یا جگہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہو یعنی اکثر یہ پہلا حصہ ہوتا ہے اب یہ مثال ایک لکھی ہے یہاں پر ڈبل روٹی کے سلائس میں سنتیس فیصد پانی ہے تو ڈبل روٹی کے سلائس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ڈبل روٹی کے سلائس جو ہیں وہ مسنند اللہ ہے کیونکہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر اس کے بارے میں بات کیا ہوئی ہے کہ اس میں سنتیس فیصد پانی ہے تو اس لیے جملے کے اس حصے کو ہم مسنند کہیں گے اب ہم کتاب سے اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا تو جملے کی اقسام میں سب سے پہلے ہم جملے کے بارے میں ایک بار پھر پڑھیں گے کہ جب لفظوں کو اس طرح ملائے جائے کہ پورا مطلب سمجھ میں آ جائے تو اسے جملہ کہتے ہیں جملے کی کتنے اقسام ہیں جو آج آپ نے پڑھی وہ دو ہیں جملہ خبریا اور جملہ انشائیا جملہ خبریا کیا ہے خبریا جملہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں کسی بات کی کسی کام کی خبر دی گئی ہو جیسے اسلم نے روزہ رکھا اس جملے میں اسلم کے روزہ رکھنے کی خبر دی گئی ہے چنانچہ یہ جملہ خبریا کہلائے گا جملہ انشائیا کیا ہے ایسا جملہ جس میں کسی خواہش کو کمی دعا یا ممانت کے معنی پائے جائیں جملہ انشائیا کہلاتا ہے جیسے کاش اسلم روزہ رکھ لیتا تو اس میں خواہش پائی جاتی ہے کسی کی خواہش ہے کہ کاش اسلم روزہ رکھ لیتا اب دوسری دعا ہے کہ یا اللہ میرے علم اضافہ فرما یہ سطر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دعا کی گئی ہے تیسرا ہے ہمیشہ سیدھے راستے پر چل تو اس میں حکم پایا جا رہا ہے چل تو حکم پایا جا رہا ہے تو اسی لیے یہ جملہ انشائیا کا حصہ ہے جھوٹ نہ بولو اس میں ممانت کی گئی ہے یعنی کسی کام سے منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے تو اسی لیے یہ جملہ بھی جملہ انشائیا کا حصہ ہے ان جملوں میں خواہش دعا یا حکم حکم یا ممانت پائی جاتی ہیں لہٰذا یہ جملہ انشائیا ہے اب جملے کے حصوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں ایک تو مسنند اور دوسرا مسنند اللہ ہے جملے کا وہ حصہ جو یہ واضح کرے کہ کسی شخص چیز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے مسنند کہلاتا ہے جیسے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اللہ کے آخری نبی ہے تو یہاں اس جملے میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں تو لہٰذا اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو ہیں وہ مسنند ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں یہی بتایا گیا ہے مسنند علیہ کیا ہے جملے کا وہ حصہ جو کسی شخص سیز یا جگہ کو ظاہر کرے جس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہو مسند کہلاتا ہے درج بالا جملے میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسند ہے یعنی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اس جملے میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اسی لئے یہ مسند علیہ ہے یہاں پر آپ کو چند مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے مسند اور مسند علیہ کو علیہ دا علیہ دا کیا گیا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے تو یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے تو اس لئے پہلے خلیفہ جو تھے وہ مسند میں آئے گا جبکہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کی جا رہی ہے تو اس لئے یہ مسند علیہ ہے اسی طرح باقی کی چار مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مدر جزیل سوالات کے جوابات دیں یہ آپ اپنی نوٹ بک پر حل کریں گے اس کو جملہ کسے کہتے ہیں کہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں تو حصے کے بارے میں بات کی گئی ہے تو جملے کے دو حصے ہوتے ہیں آپ نے ابھی پڑھے ہیں مسند علیہ اس کے بعد سوال ہے کہ مسند کسے کہتے ہیں اور مسند علیہ کی تعریف کریں یہ دونوں آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی پڑھے ہیں تو یہاں پر مسند کا جملے کا وہ حصہ جو یہ واضح کرے گی کسی شخصی اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے تو مسند کہلاتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے اور مسند علیہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے جملے کا وہ حصہ جو اس شخص یہ چیز یا جگہ کو ظاہر کرے جس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہو مسند علیہ کے لاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر چند آپشنز دیئے گئے ہیں درزل جوابات کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے وہ لف جو الفاظ مل کر پورا مطلب دیں انہیں کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں جملے کی کتنی اقسام ہیں جملے کی دو اقسام ہیں ٹھیک ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ سادیا نے کھانا پکایا ہے تو اس میں کھانا پکانے کی خبر ہے تو اسی لئے یہ جملہ خبریہ ہوگا یہاں پر ایک اور سرگرمی دی گئی ہے درزل قوائد کی روح سے کیا ہیں تو لفظوں کا مجموعہ جس سے پورا مطلب سمجھ میں آ جائے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جملہ کہلائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جملے کا وہ حصہ جو یہ ظاہر کرے کسی شخصیزیا جگہ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہے مسند وہ ہےennesل وہ ہے جملہ کا وہ حصہ جو اس شخصیزجیا جگہ کو ظاہر کرے وہ ہے جملے کا وہ حصہ جو یہ ظاہر کرے کسی شخصیز سے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کچھ بتایا گیا ہے وہ ہے مسند اور وہ حصہ جس میں اس شخصیزے دگر بارے میں کچھ بتایا گیا وہ مسند علیہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر چند سرگرمی میں آپ کو چند مثالیں دی گئے ہیں ان سے مسند اور مسند علیہ آپ نے علیہ علیہ کرنے ہیں یہ سوال آپ خود حل کریں گے آج کے لیکچر میں ہم اتنے ہی پڑھیں گے باقی کام انشاءاللہ آپ کے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ